پاکستان ایک ندی بنگلہ کی وجہ شہرت اور اس کی جغرافیائی حیثیت کے حوالے سے معروف صحافی اور کالم نگار نعیم اختر آوان کہتے ہیں وادی ایک آغان میں یوں تو بہت سے قدرتی مناظر اور دلکش مناظر سے بھرپور شہیتی مقامات ہیں لیکن اس وقت ہم جس مقام کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ندی بنگلہ ندی بنگلہ بالاکورٹ شہر سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک خوبصورت پرفضہ مقام ہے جو کہ پاکستان کا پہلا وائڈ لائف اور فارس انفاربیشن سنٹر ہے یہ بنگلہ 1836 میں برطانی حکومت کے دور میں بنایا گیا جو کہ 1942 تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہا ہے دوہزار پانچ کے آنے والے جزلہ میں یہ بنگلہ بھی تباہی کا شکار ہوا ایک لمبے عرصے کے بعد وزیراعظم عمران خان کے دور حکومت میں آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے اس کی دوبارہ مرمت کی گئی یہاں جانے کے لیے بالاکورٹ شہر سے انگرائی روڈ پر تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر اگر جائیں تو راستے میں ایک دورہہ آتا ہے اب آپ بائیں جانے مر جائیں تو یہ قدر دشوار گزار راستہ جو ندی بنگلہ تک پہنچتا ہے اور اس راستے کو فور بائی فور جیپ کے ذریعے تیع کی جاتا ہے ندی بنگلہ کے داخلی داستے سے باہر ناگا فارس تھے جو کہ گھنہ اور خوبصورت ہے اس علاقے میں مختلف قسم کے جنگل حیات پائی جاتی ہیں جن میں کالا ریچ چیتا گریے منکی قابل زکر ندی بنگلہ کے اسٹرکچر کی بات کی جائے اس کی بناوٹ فارس کی دھائے ہو جانویلی مقامی نقلی سے کی گئی ہے اور جس میں پتھر کے استعمال بھی ہوا ہے ندی بنگلہ کے ساتھ ایک ہوتل موجود ہے جہاں آنے والے سیاہ قیام کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی کیمپنگ کے لیے ایک مناسب جگہ بھی ہے اکسل لوگ یہاں کیمپنگ کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ سیاہوں کے لیے پچاس کلومیٹر رمبا ٹریک ہے جو کہ ندی بنگلہ سے شروع ہو کر کمال بن کے جنگل تک پہنچتا ہے ندی بنگلہ قدرتی بناظر سے بھرپور ہے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جازب نظر پوائنٹ ہے قدرتی بناظر سے بھرپور ندی بنگلہ کو اپنے خاندان دوستوں اور اب آپ کے ساتھ مل کر وزیڈ کی دیئے موجودہ حکومت ندی بنگلہ میں سیاہت کے فروغ کے لیے متعدد اقتامات کر رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے حصوصی معاون ملک امین اسلم نے ندی بنگلہ فورسٹ انفرمیشن سینٹر کے حوالے سے دایا ناغہ فورسٹ ریزورف کے اندر یہ کپک کا بڑا ایک زبردست فورسٹ ریزورف ہے اور جہاں سے آگے تقریباً چالیس کلومیٹر تک یہ چلتا ہے اور اس میں آگے پھر شرعان اور پھر اس کے بعد کمال بنگ کا فورسٹ ریزورف آگے ہیں یہ تینوں کنیکٹڈ ہیں ہاں پس میں ادھر ہم نے یہ انفرمیشن سینٹر بنایا ہے جو کہ وائل لائف اور فورسٹری انفرمیشن سینٹر ہوگا اور اس کو ہم نے تقریباً ڈیٹھ سال میں کنسٹرٹ کیا ہے اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی زبردست ٹریل ہے منرو ٹریل کے نام سے ایک پرانے بیٹیچر فورسٹر تھے انہوں نے یہ ٹریل بنائی تھی یہاں پر بہت پرانی ہٹ ہے اور اس کے اندر ہمیں کچھ ایسے ڈاکومنٹس ملے جو کہ اٹھارہ سو چھانوے کی ہیں تو ہم نے ان کو بھی پاپرلی پریزرور کر لیا ہے تو یہ تقریباً گھنٹہ دور ہے کاغان ویلج سے یہ جگہ اور آپ اگر نیکس ٹائم کاغان ویلج جائیں تو جنور آکے دیکھیں یہ بہت خوبصورت نیچر سراندہ ہے ندی بنگلہ وادی کاغان اور وادی ناران کی جانب سفر کرنے والے سیاہوں کے لیے ایک خوبصورت مقام ہے جہاں وہ پرسکون ماحول کے ساتھ ہیوانات و نباتات کی مختلف اقسام سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں راوی آئیشہ خان ریکارڈنگ انجنئر محمود احمد پروڈیوسر محمد عون اسمان پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹا راڈیو پاکستان ایبٹا